اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت مزیدار ٹیسٹی ڈابا اسٹائل تڑکے والے مسورد دال کی رسپی سے بنانے کے لئے پتیلے میں ایک کپ اویل شامل کریں پھر اس میں ایک لار سائز کے پیاس کو بارک سلائس میں کاٹ کر شامل کریں پھر اس میں ون ٹی سپون سابس زیرہ آپ ٹی سپون رائی دانا تین چھار عدد ارمیچوں کو بیچ میں سے دو اسے میں کاٹ کر شامل کریں آدھا گھٹی پودینے کو بارک کاٹ کر شامل کریں اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں پیاس کو لائٹ براؤن اونے تک کپ کریں پھر اس میں ون ٹی سپون لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں لیسن ادرک کے پیسٹ کو لو فلیم پر اتنا بھونے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں لیسن ادرک اچھی طرح سے کک ہو چکے ہیں تو پھر اس میں ٹیمارٹر پیوری شامل کریں یہاں پہ میں نے دو لارڈ سائز کے ٹیمارٹر کی پیوری شامل کیے آپ چاہیں تو ٹیمارٹر چھوپ کر کے بھی شامل کر سکتے پھر اس میں ون ٹی سپون الڈی پودر ون ٹی سپون لائل مرچ پودر ون ٹی سپون دنیا پودر ون ٹی سپون گرم مسالہ پودر ون ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اب ان تمام مسالوں کو یہاں پر دست میں تک اچھی طرح سے بھونیں پھر اس میں ثابت کالی والی مسورد دال شامل کریں یہاں پہ میں نے مسورد دال کو چھار گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا میں نے اسے بوئل نہیں کیا سرپ بھگو کر رکھ دیا تھا آپ دال کو جتنا بھی دیر کے لیے بھگو کر رکھ دیں گے اتنی جلدی گوگو جائے گی اب اسے یہاں پر پانچ میٹ تک اچھی طرح سے بھونیں پانچ میٹ بھوننے کے بعد پھر اس میں پانی شامل کریں پانی آپ اپنے حساب سے شامل کر سکتے ہیں پھر اسے اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد اب اسے ڈک کر دال کو گلنے تک کک کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال اچھی طرح سے کک اچھ گئے میں نے اس دال کو یہاں پر صرف پندر منٹ تک کک کیا تھا کیونکہ اس دال کو میں نے چار گھنٹے بھگو کر رکھ دیا تھا آپ دال کو جتنی ہی دیر کے لیے بھگو کر رکھ دیں گے اتنی جلدی کک ہو جائے گا اب دال کو سائٹ پہ رکھتے ہیں یہاں پر فرائی فین میں آدھا کپ اولی شامل کریں پھر اس میں ایک میڈیم سائز کے پیاس کو بارک سلائس میں کٹ کر شامل کریں پھر اس میں پانچ ادد ارمیرچوں کو بیچ میں سے کٹ لگا کر شامل کریں پیاس کو براؤن ہونے تک کک کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس براؤن اوچ کے براؤن ہونے کے بعد پھر اس میں ون ٹی سپون کشمیری لائل مرچ پورڈر شامل کریں اسے لو فلیم پر مکس کریں مکس کرنے کے بعد فلیم کو آف کریں اب اس تڑکے کو ڈال میں شامل کریں ڈال میں شامل کرنے کے بعد اب اسے مکس کریں مکس کرنے کے بعد اب اس ڈال کو ڈیش آؤٹ کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنی مزیدہ ٹیسٹی تڑکے والی ڈال بن کر تیاریں آپ بھی ثابت کالی مسورد ڈال کی اس اسپی کو ضرور ٹرائی کریں امید انشاءاللہ آپ کو یہ رسپی ضرور پسند آئے گی رسپی پسند آئے لائک شیئر اور میرے چین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس اسپی کو اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر لیا کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیو رسپی کے ساتھ اللہ حافظ